اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ ہی سفارش قبول ہوگی نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا نہ مدد کیے جائیں گے یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرائیا ہے اگر تم لوگ میرے رسول اور اس پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لائے اسی حالت میں قیامت کے دن ہمارا سامنا ہوا تو نہ کوئی رشتے دار اس دن کام آئے گا نہ کسی کی سفارش اور نہ ہی عذاب سے بچانے کے لیے کوئی معاوضہ یا رشوت ہی قبول کی جائے گی نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے آئے گا ہر تعلق ہر رشتے داری ہر سفارش بیکار ثابت ہوگی اس دن فیصلہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا برو کو ان کی برائی کا اور اچھو کو ان کی اچھائی کا بدلہ دس اور اس سے بھی زیادہ گناہ بڑھ کر کہ اللہ رب العالمین عطا کریں گے آیت میں شفاعت کی نفی کافروں کے لیے کی گئی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین یعنی کافروں کو کسی قسم کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جہنمی کہیں گے فما لنا من شافعین یعنی ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے یعنی یہ کافروں کے لیے سفارش کی منع ہے اس آیت میں ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث میں ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے اور کافروں کے لیے اس شفاعت کو منع کر دیا گیا ہے یعنی ان کے لیے کوئی شفاعت اور کوئی سفارش نہیں ہوگی لہذا ہر ایسے عمل سے بچیے جو عمل کفریہ ہوتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی سفر سے آتا ہے تو اس سے ملاقات کرنا معانقہ کرنا گلے ملنا حضرت انز بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے اپنے بھائی سے جب ملاقات ہو اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے تو کیا ہم اس کے سامنے جھکیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا کیا ہم اس سے چمٹ جائے اور اسے بوسا دے آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا تو پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کریں آپ نے فرمایا ہاں بس اتنا ہی کافی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ عام ملاقات کے وقت بتایا عام ملاقات کے وقت چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں تو اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابی نے پوچھا کہ کیا میں اس کا ایک ہاتھ پکڑ لوں تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں اتنا ہی کرنا ہے آپ کو مصافحہ کرنا ہے تو یہاں پر بھی دو ہاتھوں کا ذکر نہیں انشاءاللہ کبھی تفصیل نکلیں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ مصافحہ ایک ہی ہاتھ سے کرنا سنت ہے اور کوئی سفر سے واپس آئے اور سفر سے کئی دور سے ملاقات کے لئے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں آدمی معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا یہ ثابت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب ملاقات کرتے آپس میں ایک دوسرے سے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے تو یاد رکھئے دو طریقے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب کبھی ہم راستے میں چلتے پھرتے ہمارے بھائیوں سے ملتے رہیں تو ان سے مصافحہ کریں اور اگر کوئی سفر سے واپس آیا ہے ان سے ملاقات کرنا ہے تو مسنون اور سنت یہ ہے کہ ہم ان سے معانقہ کریں گلے ملے اور اس طرح سے محبت بڑھتی ہے آپس میں رشتے قائم رہتے ہیں ہاں اچھائیاں آتی ہیں اپنے اندر تو ناظرین یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپس میں محبت پیدا کرتا ہے یہ چند باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے آپ بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگ رہا ہے ہم مزید کیسے پروگرامز بنائیں ستنتوں میں آپ کو کس تعلق سے جاننا ہے قرآن کی کس آیت کی تفسیر آپ کو جاننا ہے آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے ان چیزوں کو لیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے لا کر کے رکھنے کی یہ ایک مقصد ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں کچھ چیزیں آپ سیکھ لیں میں اور آپ مل کر کے اس پر عمل کریں اور عجر کے مستحق بنیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے وہی فائدہ آپ کے بھائی کو بھی ہو اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں